مریم نواز شریف مریم نواز شریف مریم نواز شریف مریم نواز شریف کے ساتھ حکومت بنا کر معیشت بہتر کریں گے معیشت چمکے گی تو روزکار کے مواقع ملیں گے انتخابات ملک کی قسمت کو سنبھالتے ہیں عوام اچھے لوگوں کو موٹ دیں آصفہ بھٹو لاہور کے میدان میں سرگرم این اے 127 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا پیپلز پارٹی عوام کو گھر دیتی ہے باقی جماعتیں گھر چھینٹی ہیں آٹھ فروری کو بلاول کو جتوانا ہے ہم سب مل کر پاکستان کی تقدیر بت لیں گے سابق صدر آصف زرداری بھی لاہور پہنچ کر بلاول ہاؤس میں اہم سیاسی ملاقاتیں ہوں گے عام انتخابات میں سیکیورٹی فوج سنبھالے گی وفاقی کابینہ نے الیکشن کے لیے فوج تائینات کرنے کی منظوری دے دی پاک فوج کے دو لاکھ ستتر ہزار افسر اور جوان ڈیوٹی دیں گے وزیرالہ پنجاب موسن نقوی نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات کی پچھتر فیصد تیاریاں مکمل کرنے نواز شریف کے ادوار معاشر کارکردگی کے اعتبار سے بہترین قرار عالمی ادارے بلومبک کے رپورٹ آ گئی گزرشتار تین دہائیوں کے دوران نواز شریف نے بہترین انداز میں معایشت سنبھالی معاشری تجزیات رپورٹ میں کہا گیا سیاستی مخالفین کے مقابلے میں نواز شریف نے بہترین معاشری کارکردگی دکھائی نواز شریف معاشری مشکلات میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے بہتر ہے چھ امام نواز شریف کی مقبولیت چھتی سے باون فیصد تک پہنچ گئی سپریم کورٹ نے قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کا اندیا دے دیا قاسم سوری نے تحریک ادم اعتماد نہیں پیش ہونے دی سوری کا اقدام پانچ ججز نے غلط قرار دیا کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غدداری کی کارروائی کریں قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی چیف جسٹس کے سابق ڈپٹی سپیکر نہ اہلی کیس میں ریمارکس کچھ غلط ہوا تو دوہزار اٹھارہ کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا اہودہ انجوائی کیا اور چلے گئے سپریم کورٹ نے شوقت عزیز صدی کی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا وقلہ سے سوالات پر تین ہفتوں میں تحریری جواب طلب چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے جنرل ریٹائر فیض حمید اور بریگیڈی ریٹائر عرفان رامے کو نوٹس دیا گیا ضرورت ہوئی تو مزید عدالتی کارروائی بھی چل سکتی ہے تمام فریق تصمیم کر رہی ہیں مکمل انکواری نہیں ہوئی مسئلہ تقریر کا نہیں تقریر کے مطن کا ہے کیسے آگے بڑھیں دونوں فریقین میں سے کوئی سچ سامنے نہیں لارہا محسن سپیڈ ترقی کی راہوں پر ایک کے بعد ایک نیا منصوبہ لاہور میں بابو سابو ٹول پلازا کشادہ ہوگا ٹرافک جیم کی عذیت سے نجات ملے گی گارڈیوں کے لیے نئی لین بنے گی وزیراعلا کا منصوبے کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائے جا لیا قضافی سٹیڈیم اور نشتر سپورٹس کمپلیکس کے لیے نکاسی آپ کا پلان فائنل بچانوے کروڑ روپے لاغت آئے گی نشتر سپورٹس کمپلیکس کے سامنے چالیس لاکھ گیلن کا وارٹر ٹینک بنے گا حکومت اور پی سی بھی ففٹی ففٹی فنڈ دیں گے کام کام بس کام محسن سپیڈ سی بی ٹی پنڈرہ بلو وارڈ پروجیک پہنچی والٹن ریلوے کروسنگ فلائی اوور میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کا جائزہ گل برگ سے والٹن روڈ کو ملانے والی سڑک کا موینہ کیا محسن نکوی نے مراکہ ملتان روڈ کا دورہ کیا اڈا پلوٹ تک آٹھ کلومیٹر طویل رنگ روڈ لوب تھری کا تعمیراتی کام دیکھا اولڈ کیپریس سینیما لیبرٹی کی جگہ پنجاب آرٹس کانسل آفیس بنے گا وزیرالہ نے اقدامات کا جائزہ لیا لاہور منامہ میں سپیشل پروڈکشن یونٹ کا آپریشن روم قائم وزیرالہ پنجاب نے افتتاح کیا جدید کیمرو کی مدد سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا محسن نکوی کی زیر صدارت کمیٹی روم میں خصوصی اجلاس آئی جی پنجاب نے بریفنگ دی کہا تمام تھانے سپیشل انیشیٹیف پروڈکال پر منتقل ہو چکے غزہ میں اسرائیل کو بڑا دھچکا ہماس نے چوبیس گھنٹے میں چوبیس اسرائیلی فوجی حلاق کر دیئے حملوں میں متعدد زخمی بھی ہو گئے اسرائیل بیک پوٹ پر ہماس کو دو ماہ کے لیے جنگ بندی کی پیشکش کر دی پنجاب سوارنے کے بعد ٹرکٹ صدارنے کا مشن محسن نکوی کا چیئرمن پی سی بی بننے کا قوی امکان قائم مقام چیئرمن پی سی بی شاہ خاور نے آج اہم اجلاس بلالیا پی سی بی کے نئے بورڈ آف گورنرز کا اعلان ہوتا وقت شاہ خاور فروری کے پہلے ہفتے میں چیئرمن پی سی بی کا انتخاب کرائیں گے